جیسے یہ ٹیم کسی بھی آپ میں کھلنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے شروعات میں ہی میں نے کہا تھا ڈیرنگ کرے گا تو بھائی بنے گا اور کے ڈی اچھ واقل وڑا ایک ٹیم میں پچھلے تین چار سالوں سے ایسی اوبر کر آئی ہے امپائر کا بات شروع ہونے کا اشارہ پہلا اوبر پہلی گیند رائٹہ موبر دبیگیٹ فل ٹاس تھی اس گیند کو نکالا پریس شکلے گر نے شوٹ پوائنٹ کو چیرتی بھی گین گئی ڈیپ بیک وڑ پوائنٹ باہنڈری کے باہر چار رن فل ٹاس تھی شکروبار کا دن ہونے کے ساتھ سانکشری کا اوبواس اس کے بعد بھی اس فل ٹاس کے اوپر رن بنائے پریس نے بیک پوٹ بر گئے سٹروک کے لئے جگہ بنائے اور گین کو سیدھا گیپ میں دھگیلا شوٹ پوائنٹ کو چیرتی بھی جیسے ہی گین نے گولی کے ربطار پکڑی گین سیدھا گئی ٹیم بیک وڑ پوائنٹ باہنڈری کے باہر چار رن فل ٹاس تھی جس ماترے میں اس میں آج کو کافی کلوز لی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی ٹیم سوپر فور کولی بھائی ہو چکی ہے سوپر فور میں تو ان ٹیموں میں سے کوئی ٹیم انہیں نہیں ملے گی لیکن فائنلز میں اگر وہ پہنچتی ہے جیودانی بامن نونگری تو آج کہ آپ کی ایک ٹیم کس خلاب ان کو کھیلنا ہوگا اور تیجہ سماندرے ہمیشہ بطور انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے انہیں کپتان کے طور پر اور انہوں نے جیودانی بامن نونگری کا ایک سپنا پورا کیا تھا نائٹ ٹورنمنٹ جیتنے کا اور اس کے بعد نیرانتر کرکٹ راجنی جیتنے کا سپنا ان کی ٹیم نے پورا کیا کیونکہ ایک بار اگر آپ کو جیت کی عادت لگے تو وہ عادت چھوٹتی نہیں یہ دیکھی آن سائیڈ کے اوپر پرساد نے مارنے کی کوشش کی ایک رن تو ضرور ملا اور اس ایک کے ساتھ ٹوٹل بڑھتا وہ پانچ رن دو چھے رن ماں پی جاؤں گا چھے رن تین گیندوں کی سماپتی ہو چکی ہے تین گیندوں میں چھے رن اب تک آ چکے ہیں پہلی گین پر باؤنٹری اس کے بعد گیندباز نے واپسی کی دو سنگلز نادیر شربت بھی آ چکا ہے اور آج دیکھیں یہ اس سے کہتا ہے کرکٹ کی خوبصورتی یہ لمبا چھے لیکن کون کہتا ہے کہ پریس شکلے کر محس فائن لیک رینج میں ہی کھیل سکتے ہیں یہ ان کی پریپکواتہ ہے کرکٹ کی کیونکہ انومن ہم نے دیکھا پریس شکلے کر نے جتنے بھی پچاس لگائے ہیں اس سے زیادہ تر رن آن سائٹ کے اوپر آئے ہیں اور زیادہ تر فائن لیک ریجن سے لیکن اس وقت اس وقت میں ہم نے دیکھا ایک باؤنٹری جو آئی وہ دیپ باکوڈ پوائنٹ یعنی کہ آف سائیڈ اور ایک سیدھا چھکا آیا لونگ آن اور لونگ آب کے بیچ چھار من او دا سیریز پسلے سیزن میں انہوں نے حاصل کی ہے اس میں ایک بائیٹ بھی شامل ہے کافی اچھے فارم میں نظر آ رہے ہیں پریس شکلے کر رائٹ آم اوپر طبیقت بارہ رن سکوڈ کارٹ کے اوپر پھر سے ایک بار یہ دیکھیں یہ طاقت ہے ان کی یہ اصلی طاقت ہے اور ڈیپ سکوڈ لگ باؤنڈری کے باہر چار رن شارٹ سکوڈ لگ کو جیسے گین نے چیرا ایک آنٹسائیڈ کے اوپر اکروس دا لائن جو شانڈ انہوں نے کھیلا تھا دو سیدھے اور اس کے بعد اکروس دا لائن کھیلا چار رن ملے کل ملا کر اس عور میں آئے سولہ رن اس سے اچھی شروعات کیا ہو سکتی ہے بغیر نقصان پہلے ملنٹری پاور پلے میں اگر سولہ رن آئے کانچن جی تو یہ ٹوٹل آپی کی طرح باہو بلی ہو چکا ہے جس طرح ہم آپ کو پیار سے باہو بلی کہتے ہیں ہمارے باہو بلی سکورر اسی طرح یہ ٹوٹل اسی طرح نرم تر اگر جاری رہے گا تو پانچ اوور میں اسی کے قریب آسانی کے ساتھ پہنچ سکتی ہے بنگل مرتک کالندرے لیکن اس کے لئے پریش چکلے کر رکے رہنا بھی ضروری ہے آپ اگر بلی باز کی جو طاقت ہے اس طاقت پر اسے کھلنے کا موقع دے گے تو اس گیند کا ہشری یہی ہوگا فلٹ آس تھی پیرو پر تھی اور دنیا جانتی ہے تینس مول کرکٹ کی پریش چکلے کر کی اصلی طاقت کیا ہے فائن لیک اور وہاں پر اگر آپ انہیں کھل کر کھلنے کا موقع دیں گے تو ان گیندوں کا نتیجہ وہی ہوگا چاندن ملے ٹیم کا ٹوڈل بیس پہلے آور میں کافی اچھی شروعات پہلی اچھی شروعات ہو چکی ہے مگل مردی کالندرے کی پہلے ہی اوبر میں پریش چکلے کرنا ایکسلیٹر پر تاہ دیا ایک سنگل محض حاصل کیا پرساد نے اور اس کے بعد انیس رنگ تین باؤنڈریز ایک چھکا اور ایک سنگل کے ساتھ بٹورا اس اوپر میں گیند باز کی میں تحریف اس لے کرنا چاہوں گا بھلے ہی ان کے اوپر باؤنڈری چھ آئے ہو لیکن اترکت گیند نہیں ڈالی انہوں نے چھکی چھے پوری گیند ڈالی اس وجہ سے جو منویجانک دباؤ تھا وہ دباؤ انہوں نے اپنے اوپر آنے نہیں دیا انہوں نے میننٹری پاور پلے کا اوبر تھا ٹنس بال کرکٹ میں ہمیشہ ہر گیند کے اوپر باؤنڈری اچھے لگانے کی منچہ ہوتی ہے کیونکہ شانٹم کرکٹ ہوتا ہے یہ پانچ اوبر کا ایسے میں پانچ اوبر کے کرکٹ میں شروعات اگر بیس سے ہو تو اسی رن تو بننے ہی جائیے میرے حساب سے لیکن آنے والی چوبیس گیندوں میں اگر چھکی عوصت سے رن دیے جائے تو رنوں کو روکا بھی جا سکتا ہے پچاس کے اندر کیونکہ یہ کرکٹ چھتاؤں کا کھیل اس کھیل میں جیسا ہم سوچنا ہم ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ یہ کھیل ہے ایک ایساٹ گرگٹ جو رنگ بدلتے تیری نہیں کرتا یہ کھیل ہی ویسا ہے آنے والی چار اوبرز اگر چھا کرے 24 لائف ویمنٹ سندیش پاڈل بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کھیل کبھی کبار ہم بازی ادھر اور ادھر ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں 24 لائف تھوڑا آف لائن جا رہا ہے ایسا نظر آ رہا ہے تیجہ سمادرے فون کال اٹین کر رہا ہے اس میں یہ بتایا گیا لیکن فلان سنگل ملا پرساج نے اچھی بھومی کا نبائی ہے پریش کو کھیند اگر فوٹبال کی نظر ترہ نظر آ رہی ہے تو سٹرائک روٹیشن کیا جائے اور پریش کو زیادہ سے زیادہ گیندے کھیننے کا موقع دیا جائے 21 رن سکور کارڈ کے اوپر آ چکا ہے 21 رن جھکاس لسٹی آج پودینہ شربت بھی آ چکا ہے ہمارے شوپرے میں عبدالبھائی کے پاس سنکشٹی کا دن ہے ڈھیر سارے لوگوں کو بواس ہوگا آج تو شربت کی نکل پڑے گی نادیر اور عبدالبھائی یہ دیکھی ہے یہ طاقت ہے پریش چکلے گھر کی اور اس طاقت کے آدھار پر کھیلا گیا شورٹ فائنل ایک پاؤنڈری کے باہر چار رن 23 کی نجی یوکدان پر پریش تو ٹیم کا ٹوٹل پچیس پچیس رن کیا شروعات کی ہے اس کھلاڑی نے بنگل مردی کالوندری کے لیے اچھی شروعات ملکل گنیش جہنتی جو منائی جاتی ہے کالوندرے میں ڈھیر سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے اور سنکشٹی ہے آج ان کے پاس موقع ہیں ٹیم کا نام بھی منگل برتی ہے آج گنپتی باپا کا دن بھی ہے اور گاہوں میں بڑا مندر بھی ہے جہاں پر گنیش جہنتی جب منائی جاتی ہے تو ہزاروں کی تعداد میں میں نے دیکھا تھا جب پرمین گھرت کے نیمندرن پر میں وہاں گیا تھا ایک سال تو مجھے اللہ وہ بھیڑ نظر آئی ویجیش پردیشی کا ایکسپیئنس ہے اس کھیل میں لیکن یہ دیکھئے موبری کنارہ کرا پیلنگ آؤٹ فیلڈ کافی تیز اور یہ چار رن آؤٹ فیلڈ کافی تیز اور یہ چار رن ملے تیجہ سماترے کی کنجل ٹھوپس میں ہمیش آؤٹ فیلڈ تیز رہتی ہے بارش کا اثر نہیں ہوا پہلے دن جب پرتیوگیتا کی شروعات کرنی تھی اس سے پہلے والے دن زور سے بارش ہوئے ایک دن درکے تیجہ سماترے انہوں نے دیکھا کی اور جب پرتیوگیتا شروع ہونے والی تھی تب ہی سوہے بھی بارش ہوئی تھی تو تیجہ سماترے روکے انہوں نے گراؤن کو سوکھنے کا موقع دیا اور دیکھا انہوں نے کس گراؤن کے اوپر کھلاڑی سکیڈ ہو سکتے ہیں گر سکتے ہیں ایسے میں پوری طرح سے گراؤن کو سوکھنے کا موقع دیا اپنی ٹورنمنٹ کو ایک دن اور زیادہ پوشپول کیا بھلے ہی اور یہ دیکھیں اپر کٹ چاروں طرف کھیل سکتے ہیں پانچ گھنے دوں میں پانچ باؤنڈریز پانچ گھنے دوں میں پانچ باؤنڈریز لگائی ہے پریش شکلے کر نے کیا خوبصورت کرکٹ ہو رہا ہے منگل مرتی کلندرے ایک رنوں کے امبار کی طرف بڑھ رہی ہے ایکسپریس آئی وے پر جس تیجی سے میں دیکھ رہا ہوں کنٹینر ہو یا مرسیڈیز جس تیجی سے دوڑ رہی ہے اس تیجی سے ان رنوں کو دوڑا رہے ہیں پریش شکلے کر اس اس گراؤنڈ کے اوپر ایک ریکارڈ ہوگا اگر اس کین کے اوپر اگر باؤنڈری آتی ہے تو دوسری بار ایسا ہوگا کسی کھلاڑی دوارہ جو لگا تار چھے گھنے تو میں چھے باؤنڈریز حاصل کریں گے اور یہ ہو سکتا ہے کیوں بھی رائیگر ہب میں پہلی بار اگر کسی نے چھے گیندوں میں چھے باؤنڈریز اور وہ کرکٹ رجنی میں جنہوں نے حاصل کیا ہے وہ رائیگر کے روس ٹیلر پرمینڈ گھرات ہے تب تک کسی نہیں لگائے تھے دنیا ہمیشہ پہلی کو یاد رکھتی ہے کانچن پال کر جس طرح نہوا کے امول کو یاد کیا جاتا ہے ان کے سینکڑے کے لیے کیونکہ پہلا گرامل لیول پر رائیگر ٹینس کی دنیا میں ان کے دوارہ سینکڑا ہمیں نظر آیا اس کے بعد سمرت کرو عثمان پڑیل بنتی بھدری کے جیسے کھلاڑیوں نے سینکڑا حاصل کیا ہے ٹینس کی دنیا میں اسی پلس پاریا تو میں نے پرمینڈ گھرات کی کئی بار دیکھی ہے لیکن یہاں پر پریش چکلے کر جس انداز سے کھیل رہے ہیں ٹیم کا ٹوٹل پہتیس رن سکورٹ کارڈ کے اوپر تو بھوشن پارڈل روشن پارڈل کولی کو پر جنہوں نے بھی سینکڑا حاصل کیا ہے تو ٹینس میں گنے چنے ہی کھلاڑی ہے رائیگر ٹینس کی دنیا میں جنہوں نے سینکڑے حاصل کی ہو لیکن یہ دیکھئے پرساد نے بھی ترگھر کے میدان پر ہو سکتے ہیں تھوڑی سی اُلٹا پولٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ ٹینس کی دنیا میں آج کل اُلوے نوڑ اتنا آدھنیک ہو چکا ہے کہ سمجھ ہی نہیں پاتھا کہ کس گراؤن کے اوپر میچ ہو رہا ہے اور وہ گراؤن کس کا ہے ہاں ابھی ریلوے سٹیشن کے نزدیک تیجہ سماندری کا گاؤں ٹوٹل اگر ہم دیکھے انچالیس انچالیس چوبیس سے لے کے ستائیس سنجے تھاکور کی پرتیوگی تھا لوگوں کا انتظار کر رہی ہے نومبر میں ڈیسمبر اینڈ میں جودانی سپورٹس کلپ ایبامل نگری کی نائٹ ٹرنیویٹس آپ کو نظر آئے گی ڈی نائٹ ہو سکتی ہے وہ پرتیوگی تھا ڈی نائٹ ڈوگی تھا ہمیں نظر آئے گی بلہ لے کر آئے پریس چکھ لے کر آج نہیں رکنے والے انہوں نے سوچا من میں ڈھان لیا رائگر ٹرنیس کی دنیا میں پھر سے ایک بار اگر منگل مرتک کالندری کی طاقت کو آزمانا ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کتنی طاقت پر ٹیم ہے تو کنجل ٹرابی جیسے پلیٹ فارم نہیں ہے یہاں پر جیتے تو پورے رائگر میں یہ ٹیم سنسنی پھیلا سکتی ہے اور اس انداز سے بلے بازی ہو رہی ہے اس ہونار ینگسٹر کی سنتیس کے نجی یوگدان پر کہ آج کے دن کا پہلا اردشدق پریش چکلے کر کے بلے سے دیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا ٹیم کا ٹوٹل پہتالیس رن شکور کارٹ کے اوپر اس کا استعمال کر رہے ہیں یہ دیکھیں آوٹسائیڈ ٹرابسٹرم وائٹ بال ڈالی گئی تھی تاکہ آگے آئے کھیلنے کے لئے فرنک پٹ پر آئے اور اس کے بعد ویکٹ کیپر کو موقع ملے لیکن اس گین کو چانچہ پرکا پریش نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ باہر ہے چھوڑا تیسرا اوبر اور چھالیس رن سکور کارٹ کے اوپر چھالیس رن تیسرا اوبر ابھی بھی سترہ گیندوں کا کھیل اس سترہ کا بچہ ہوا ہے یہ سلور ون تھی اسے پک کیا ایک اور لمبا چکہ تیر تالیس ویکٹی کا دیوگدان اور ٹیم کا ٹوڑل پچاس کے اوپر باون رن سکور کارٹ کے اوپر اور یہ باون رن بنائے جا چکے ہیں محض چودہ گیندوں میں چودہ گیندوں میں یہ باون رن تیس میں سے آگا ہے چودہ گیندوں میں باون رن بنائے گئے ہوں اور سولہ گیندوں کا کھیل ابھی بھی شیش ہے تو سو کے قریب بھی پہنچنے کا موقع اس ٹیم کو مل سکتا ہے ہائیس ٹوڑل کتنا ہے کانچن پالگر اس پتیوگیدہ کا اس نووے سال میں وہ ویکٹیگت ہوا ہاں تو وہ گرامل آپ کا میں گجراؤں کیونکہ وہ پتیوگیدہ ایک الگ ہے اٹھتر رن وہ ہائیسٹ ہے گرامل لیول پر اور وہ جو تھا وہ اوپن لیول پر تھا کیونکہ دو الگ الگ پرتیوگیدہ ہیں اس کنچن ڈروفی میں ہوتی ہے تحصیل وائز پول ہوتا ہے ایک اوپن کا پول ہوتا ہے وہ الگ پرتیوگیدہ وہاں پر چورانوے رن بنائے تھے پینٹ ٹیم نے چھتر رنوں کی ایک شاندار پاری لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا چورانوے سے اگر اگر یہ ٹیم نکل دیا ہے تو دونوں پرتیوگیدہ میں سروچے ٹوٹل ہو سکتا ہے کسی ٹیم کا باہون رن شکورٹ کارڈ کے اوپر تیرتالیس کے نیجی یوگدان پر پریش شکلے کر کیا ساتھ دیا ہے پرساد نے بھی ان کا ایک چھوڑ سے آخرمنٹ کرنے کے بجائے سٹائک روٹیشن ہم نے دیکھی جتنا زیادہ گیندے کھلنے کا موقع ملے پریش شکلے کر کو اتنا زیادہ موقع دے رہے اور چھوٹی کت کے کھلاڑیوں کو ہمیشہ میں نے دیکھا اچھی بلے بازی کرتے ہوئے انٹرناشنل لیول پر چاہے سچن تندلکر ہو ریکی پونٹنگ ہو یہ دیکھئے یہ اتاقت تھوڑی کم آئی لیکن بہت ہی بڑی آفیلڈنگ ایک رن تو ضرور ملا اور اس ایک رن کے ساتھ ٹوٹل بڑھتا ہو چھوالیس کے نیجی یوگدان پر پریشتو ٹیم کا ٹوٹل تیرپن رن تیسرا آور پروگریس پر تیسرا آور پروگریس پر ایک ایڈی ایس شواغل بڑا کے پاس بھی پرتک سورتے جیسے رن مشین ہے باگے سورتے جیسے رن مشین ہے سورج پاٹیل جیسے رن مشین ہے جو ان رنوں کو بنا سکتی اور یہ دیکھیں انوکھوں کے آدھار پر کی گئی سلور بان برک نہیں پائیں اور یہ پہلی ڈڈ گین دیکھیں تیجہ سماندری کو کیوں ماسٹر مائن کہا جاتا ہے میں بولنے سے پہلے انہوں نے پتایا کہ یہ اس ایننگ کی پہلی ڈڈ بول تھی رائٹ ام راؤنڈ دے ویگٹ پھر اسے ایک بار انداز ان وائرنگ جس پرساد کی میں نے تعریف کی تھی اتنا اچھا اگر نان سٹرائکرین پر کھلاڑی کھیل رہا ہے آپ کا تو آپ کے باجوں کو جد زور ہے اس زور کی آجمائش کرنے کی بجائے سامنے والے کھلاڑی کو موقع زیادہ دینا چاہیے کرکٹ کا دستور یہی کہتا ہے جس کا سکھا چلے وہ سکھا مارکٹ میں لانا ہی جانا لانا چاہیے یہ دیکھیں بیک پوٹ پر گئے سنگل تو ضرور ملے گا دو گئے ہیں گندے ڈوٹ کھیلے اور اس کے بعد یہ ڈبلز دوننے کی کوشش کی اور یہ پرساد کے پاری کا اند ہوا نانا ہوت کے طور پر انہوں نے اپنا ویکٹ کھویا لیکن جو شروعات چاہیے تھی وہ شروعات کو پا لیا لیکن گاون کی میں تعریف کرنا چاہوں گا جیون گاون بلے ہی دو چھکے کھائیں انہوں نے لیکن اوور کی شروعات میں دیکھ اوور کا اند انہوں نے اچھا کیا اوور کا اند انہوں نے تین گدوں میں محض ایک ہی رن دیا اس وجہ سے دو چھکوں کی وجہ سے جو اوور لگ رہا تھا بیس پلس ہو سکتا ہے وہ ہوا نہیں کانچن محض ایک ہے تو ووٹر بوائی بھگوان واغمارے یہ افناش ہیں لیکن کل کل ہم نے دیکھا بھگوان واغمارے کو آج بھی شاید موجود ہیں لیکن شروعات اچھی ہو چکی ہے نیو تو اچھی رکھی ہے پریش اور پرساد نے اب دیکھنا یہ ہوگا اس نیو کے اوپر اونچی امارت کیا کھڑی کر پاتے ہیں رائیگر کے روس ٹیلر پربین گھرات ٹیم کا ٹوڈل پریش شکلے گھر ویکتی کا دگر ہم دیکھیں تو چوالیس کے نیجی یوگدان پر چوالیس کے نیجی یوگدان پر ایک چکار دشتک سے دور گھن باز باغش سردے اور یہ دیکھئے کراب شوٹ کھیلا تھا پلٹوس تھی یہاں پر موقع دارد شتک لگانے کا اور یہاں پر موقع تھا پربین گھرات کو رن آؤٹ کرنے کا کیونکہ آپ سے تالمیل میں کمی نظر آئی تھی اور تاریس کے نیجی یوگدان پر پریش شکلے گھر دیکھئے ایسا ہوتا ہے کانفیڈنس لیول بڑھ چکا ہے پریش شکلے گھر کا چھالیس کے نیجی یوگدان پر ماں بھی چاؤں گا کیونکہ چوالیس تھا اور چھے کی ضرورت تھی اردشتک کیلئے اور اس میں دو رن آئے کل ملا کر چھالیس کے نیجی یوگدان پر چار کی دوری لیکن ٹیم کا ٹوڈل چھپن رن ایک اچھا اوور آپ کا کھیل بنا سکتا ہے کیڈی ایچ واگل وڑا کا یہ دیکھئے آن سائٹ کے اوور کڑا پرہار کیا ایک رن تو ضرور ملا پریبیٹ گھرہ تب سٹرائکر انٹ پر ہوں گے سائیتالیس کے نیجی نقصان پر ستاون رن ستاون رن کئی پاریاں میں نے دیکھی ہے اس کھلاڑے کی تین بار رائگر کی سپریمومن بطور مانوم سیریز کا کتاب انہوں نے حاصل کیا ہے تو ڈھیر سانی اپلپ دیا اور آٹ بائیک ان کے نام درج ہے جب یہ کھیلتے ہیں تو ان کے کورڈ رائیوز ان کے سیدھے چھکے جب آتے ہیں تو کرکٹ کا ایک الگ ہی کرکٹ کے ایک الگ ہی خوبصورتی ان کے کھیل میں نظر آتی ہے رائٹ آم اوور دو بیگٹ اور یہ دیکھئے اچھی گیندی اور یہ غراب کرکٹ یہ خراب کرکٹ ہوا کیونکہ پریز چکلے کر کھانتے ہیں